اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیلی سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے بہر ہے جس بہرین ہماری چینل ایچ جے برس ایوری کو سبسکرائب نہیں کیا ہو وہ سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو ضرور پیس کریں اور ویڈیو کو بھی لائکن کرنا تو آج کافی دن بعد میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو مجھ سے کافی بھائی میں کمنٹ کر رہے تھے میں سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی کوئی ایسی موٹیشن بتاؤ ایسا پرندہ بتاؤ جو ہم انویسٹ کر کے ہم مجھ سے انہیں کر سکے پارٹ ٹائم ہم مجھ سے انہیں کر سکے تو میں نے سوچا کہ آپ سب بھائیوں کے لیے میں ویڈیو ریکارڈ کر دوں ویڈیو بنا لوں تو آج آپ اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ وہ کونس ایسا پرند ہے جو آپ کم انویسٹمنٹ میں زیادہ انہیں کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو جو ہماری جو ہم نے انویسٹمنٹ سوچی ہے جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو وہ جو برڈ آپ نے رکھنا ہے جو آپ انویسٹمنٹ انکام انویسٹمنٹ میں زیادہ پیسے انہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس سے اگر آپ کو ایزی جو مجھے بھی ایزی لگتا ہے وہ ہے جاوہ برڈ جسے جاوہ برڈ جاوہ سپیرو جاوہ چریہ کافی اس کے نام ہے اس کو چاولوں والی چریہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو چاول زیادہ پسند ہوتے ہیں اس لیے اس کو چاول والی چریہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ جاوہ ہے یہ تقریباً آپ بارہ مہینے اس کی بریڈ لے سکتے ہیں وہ بریڈ آپ کے اوپر ہے کہ بریڈ آپ کا ان کو جو ٹیمپریچر ہے ان کو محول ہے وہ جیسا ان کو محول چاہیے ویسا ان کو محول نہ پروائیڈ کرنا اگر آپ ویسا محول پروائیڈ نہیں کریں گے تو جو ان کی ٹائمنگ ہے مطلب سال میں تقریباً یہ پانچ سے چھ منت یہ بریڈ کرتے ہیں مطلب سال میں چھ منت یہ بریڈ کر سکتے ہیں یہ جو زیادہ گرمی میں بریڈ نہیں کرتے اور زیادہ سردی میں بریڈ نہیں کرتے تو زیادہ گرمی میں آپ ان کو ٹیمپریچر جو ہے وہ نورمال لگیں ان کا محول جو پروائیڈ ان کو چھا کریں گے تو گرمی میں کولر وغیرہ ان کو لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ بریڈ آپ کے پاس کریں گے اس سردی میں آپ کو ہیٹر یا جو ہوتا ہے بلپ ہوتا ہے ہیٹنگ بلپ وہ لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ بریڈ کریں گے تو اب آتے ہیں کہ کتنی انویسٹمنٹ سے شروع کرنا ہے انویسٹمنٹ آپ کے اوپر ہے جتنی آپ کے پاس اگر دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار جتنا آپ کے پاس ایزی ہے تو وہ آپ کے اوپر آ کے آپ نے کتنے پیر لینے ہیں تو جو ایک پیر کی پرائیز ہے وہ پرائیز ہے تقریباً اس ٹائم جو وائٹ جاوا ہے اس کی پرائیز چالی ہے بریڈر پیر کی ساتھ سے ساتھ ساتھ ہزار تو اگر آپ نے اگر آپ لیں گے بریڈر پیر لیں گے تو دیکھ کے آپ نے لینا ہے کہ زیادہ یہ ان کی آور ایج نہ ہو اور میں جو آپ کو کہوں گا کہ جو آپ لیں بچے لیں دائی تین ماہ کے پٹھے لیں تو ان کو تیار کریں تو اس کا جو بریڈ لینے کا مزہ ہوگا وہ الگ ہوگا جو بریڈر پیر آپ پرچیس کریں گے اس کا بریڈ لینے کا مزہ الگ ہوگا زیادہ مزہ جو آپ پٹھے لیں گے وہ ان کو تیار کریں گے وہ آپ کے پاس بہت ہی اچھی بریڈ کریں گے انشاءاللہ تو آپ نے جو لینے ہے تین دائی تین ماہ کے پٹھے لینے ہے وہ آپ کو ایک پٹھا جو ملے گا وہ پندہ سے اٹھانہ سو کے درمیان آپ کو پٹھا مل جائے گا تو وہ آپ نے ان کو تقریبا یہ کریں گے چھے سکس منت کے جب ہوں گے چھے منت کے ہوں گے تو پھر یہ بریڈ کریں گے تین منت کے آپ لیں گے تو تین منت بعد یہ بریڈ کریں گے آپ کے پاس تو یہ جو بریڈ کریں گے تو ان کی بریڈ ہے ایک کی انڈوں کی ایویج ہے وہ ہے چار سے لے کر آٹھ تو کوئی بہت اچھا پیور ہو تو وہ دس دس انڈے بارہ بار انڈے بھی دیتا ہے تو اب ان کا دم کریں گے کہ یہ جو ہے ان کو دانا کیا ڈالیں دانا ان کو باجرہ کنگنی سفید کنگنی لال کنگنی اور مونجی اس کو کہا جاتا ہے یہ بہت پسند ہے ان کو مونجی اس کو مونجی کہا جاتا ہے مونجی اور کنیڈی سیڈ اور سورج مکھی کے بیج یہ تقریباً چار پانچ چیزیں ہیں تو ہم آپ کو یہ سائٹ پہ لکھ بھی دوں گا سب سکرین شور لے سکتے ہیں تو یہ سب آپ نے چیزیں طاanja جن کے جو ہیں سردیوں کی عگر gulllf میں باجرہ ہوٹا اکرگر گرمیوں میں باجرہ بھی ہیں لال کنگ 오� страш میں ٱھیک ہے ایل کنگنی میں ان نمی آب دیکھتا ہیں نمی آساندھ ایل کلو باجرہ بی جائیں لال کنگنی سفید کنگنی دیکھ VERP لال کنگنی آپ کو کنی رویہ ہے ایک پاو کنری سیڈ کنری سیڈ مہنگی ہوگی وہ سرچ تین سوڑ پر کلو ہے تو اپنے ایک پاو کنری سیڈ لینے کیونکہ وہ کافی گرم ہوتی ہے اور ایک پاو کنری سیڈ لینے کیونکہ سلج مکھی کے بیج جن کو آپ نے مکس کر کے تو ان کی فیڈ بنانی ہے سرچیوں کی اور گرمیوں کی سیڈ آپ نے کلو باجرا کلو کنگنی اور آدھا کلو لال کنگنی آدھا کلو ڈال دیں آپ سرج مکھی کے بیچ ٹھیک ہے اور کنیری سیڈ آپ گرمیوں میں نہ بھی ڈالیں تو پھر بھی اگر ڈال بھی دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا ان کے لیے تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ان کی کتنے یہ ان سے ارننگ کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ساتھ 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 ہزار کا اس کا پیر ہے ٹھیک ہے ساتھ ہزار کا بھی ملے چودہ ہزار کے بیس ہزار تقریباً بیس ہزار کے تین پیر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پیر کو آپ کلونی میں لگا سکتے ہیں کلونی میں لگایاں کی زیادہ بیسٹ ہے کیج بائی کیج زیادہ ان کی بریڈ نہیں آتی کرتی ہیں لیکن اس حساب سے بریڈ نہیں آتی کیج بائی کیج تو آپ ان کو کوشش کریں کہ کلونی میں ان کا لگائے جائے تقریباً تین پیر ہے وہ پانچ بھائی پانچ کی آپ کلونی لگا لیں تو بہت بیسٹ ہو جائے جن کے لیے تو اب ان کا جو انہیں ارننگ ہے وہ ہم آپ کو بتاؤں گا کہ جب یہ بریٹ کریں گے تین منت کے بعد جو آپ کا انہیں ارننگ ہوگی وہ ہوگی پانچ سے سات بچے یہ دیں گے ٹھیک ہے آپ چلے ہم ایفری لگتے ہیں چھ بچے گی ٹھیک ہے ایک پیر اگر چھ بچے بھی دے چھ بچے بھی نکالے تین پیر اٹھانہ بچے چلا کافی اچھی آپ کی ارننگ ہو جائے گی تو یہ آپ یہ بزنس ضرور شروع کریں ان کے کافی زیادہ بھائی بھی پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ بھائی ہم یہ انویسمنٹ چھوٹی سی کرنا چاہتے ہیں تو کس بڑ کی انویسمنٹ کریں تو یہ انویسمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی انویسمنٹ ہوگی آپ کے لیے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کمنٹ کر کے بھی ہمیں بتائیں کہ اگل ہی ہم ویڈیو کس چیز پر کس ٹوپک پر بنائیں تو انشاءاللہ آپ کا بھائی اسی ٹوپک پر ویڈیو بنائے گا جو جو کمنٹ آئیں گے تو کوشش کریں گے جتنے بھی کمنٹ آئیں سب کی جو سوال ہے اس کو سوال کے لیٹیر ہم ویڈیو بنائیں تو آپ نے کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو کس چیز کی لیٹیر آپ مجھ سے ویڈیو چاہیے تو انشاءاللہ آپ اسی چیز کے لیٹیر ویڈیو بنائیں گے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ